سیٹی فیز ٹو کو براما باتر انٹرچینج سے اس رسطہ جو سامنے آپ کو نظر آتے ہیں اسلامباد رائٹ سر پشاور اور جوٹی روڈ کو جاتا ہے یہ سامنے آپ کو نیو سیٹی فیز ٹو دکھائی دے رہا ہوگا بڑی خوبصورت لوکیشن ہے براما باتر انٹرچینج سے جو ہی آپ نیچے اترتے ہیں اگر آپ اسلامباد واری سیٹ سے آ رہے ہیں تو یہ آپ سامنے جو اپٹون پلاز ہے اس کو اکراوس کرتے ہیں تو یہ ایریا آپ کو لگتا ہے اپراما باتر انٹرچینج سے جب اترتے ہیں تو ایکپا خان آپ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے سامنے کوشتان انکلیف بڑا خوبصورت پروجیکس اس ایریا کا اچھا پروجیکٹ ہے ابھی کافی ٹائم لے گا بچ کچھ چیزیں اس لیے بہتر ہو جائیں یہ رائٹ سائیڈ پہ نیو سیٹی فیز ٹو کا ایریا لگتا ہے یہ بھی پروجیکٹ اس سے کافی پرانا ہے اور اس ایریا کا سب سے پہلا پروجیکٹ ہے بڑا اچھا انہوں نے ڈیلیور کی ہے یہ سامنے ایریا بھی آپ کو دیکھنے تو نیو سیٹی فیز ٹو کو اپروچ کرنے کے لیے آپ راما باتر انٹرچینج سے اسلامباد کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو لیفٹ سائیڈ اور اگر آپ نے پشاور جانا ہے تو آپ رائٹ سائیڈ پہ آپ موٹر ویہ کے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو دو رنگز نظر آ رہے جہاں بھی یہ گرین ایریا نظر آ رہے یہ دونوں انٹرچینج کے جہاں سے آپ پشاور سے آتے ہوئے اور اسلامباد سے آتے ہوئے براما باتر انٹرچینج کی طرف آ رہے یہ ایریا جو ابھی آپ کو سامنے گیٹ نظر آ رہے یہ نیو سیٹی فیز ٹو کا گیٹ ہے براما باتر انٹرچینج سے اترتے ہوئے بڑی خوبصورت ایریا جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں نیو سیٹی فیز ٹو کے براما باتر انٹرچینج گئے والے گیٹ سے تو جو سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ والے ایریا نظر آتا ہے آپ کو وہ اس کمرشل زون ہے بڑا خوبصورت ایریا اور اچھی انہوں نے اچھا ڈیولپنٹ کی ہے اچھا ڈیلیور کیا ہے نیو سیٹی فیز ٹو نے ان کے پہلے والے پروجیکٹ نیو سیٹی فیز بان گل بک کوسار بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ سے انہوں نے کی ہیں چوتری کمرز زمان صاحب آپ ان کے بیٹے چوتری ساتھ زمان صاحب ہیں یہ جو ایرو ہے یہ اس کمرشل ایریا جو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو نیو سیٹی فیز ٹو کے اندر جب آپ سیریہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے خوبصورت بیلڈنگ جو آپ کو سامنے دکھائی دی رہی ہے یہ ہے نیو سیٹی آرکٹ تو ابھی ہم نیو سیٹی فیز ٹو کے گیلڈ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے اور اگر آپ نے اسلامباد کی طرف جانا ہے برا موٹر 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 انٹرچنز ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے کوشتان ان کے لئے یہ لوگ بھی اس ایریے میں کمرشل زون دینے کوشش کر رہے ہیں آج آپ کو جو وزٹ کروانا ہے وہ ہے آئی بلوک آئی بلوک نیو سیٹی فیز ٹو کا وہ بلوک ہے جو برا موٹر انٹرچنز سے اترتے ہوئے سب سے پہلا بلوک آپ کو نظر آتا ہے جس کا بورڈ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے تو یہ سامنے جو ہے برا موٹر انٹرچنز کا گیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے اگر آپ نیو سیٹی منٹر ہوں تو آپ اس ایریہ سے گزرتے ہوئے آتے ہیں بڑی خوبصورت اور اچھی لوکیشن پہ ہے آئی بلوک آئی بلوک کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں جس وجہ سے آج میں نے پہلا جو ہے اس بلوک کو چوز کیا ہے یہ جو ویو ہے یہ برا موٹر انٹرچنز سے انٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ ویو نظر آتا ہے آئی بلوک کا اور رائٹ سائٹ پہ آئی بلوک کا بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو اب ہم میجر روڈ کو ڈسکس کریں گے آئی بلوک کے اندر آئی بلوک کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں یہ میجر روڈ ہے آئی بلوک کا جو جے بلوک اور آئی بلوک کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس جہاں سے آپ گزرتے ہوئے اگر آپ مین ملے بار سے نہیں جانا چاہتے اس سے آپ گزرتے ہوئے آپ بہت سارے بلوکس یعنی آئی جے بلوک ایل بلوک ایچ بلوک کو بھی آپ جا سکتے یہ میجر روڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آئی اچھی دولپنٹ کی ہے آئی ستائیس پچاس آئی اولڈ آئی لیپٹ سائٹ والا جو ایریہ ہے جو آپ کو بھی میں لیپٹ سائٹ والا ایریہ نظر آ رہے ہیں یہ ستائیس پچاس ہی کے لیے ہیں تو اچھا پروجیکٹ ہے رائٹ سائٹ پہ کچھ ستائیس پچاس کے ہیں لیکن زیادہ ایکسینشنز ہیں اس ایریہ کے اندر اس بلوک کے اندر جو سب سے اچھی جو مجھے چیز اچھی نظر آتی ہے وہ ہے اس بلوک کے اندر ہمارے پاس گرل کیمپس ریڈ ووڈ سکول ہے جس کی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہے یہ گرل کیمپس ہے جس کے اندر کافی ایکسینشنز بھی ابھی بکایا ہے بڑا اچھا سکول ہے یہ ہمارا اور اس کے اندر فیسز بڑی ریزنیبل ہے آئی بلوک کے اندر یہ جو ابھی آپ کو سامنے رائٹ سیٹبل آئریا نظر آ رہا ہے یہ سارا ایکسینشنز ہے تیرہ تیرہ نمبر گلی گیارہ نمبر سے لے کر آن ورڈ تیرہ ڈی تک جاتی ہے اور پھر آگے آپ پاور ایونی